پلس ڈی این اے اب ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی بڑی ہیبٹ ڈویلپ ہو گئی ہے وہ ہے جھوٹ ہمیں بتائیے گا کہ ہم اس سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں معاشرے میں بہت شکریہ بہت ہی بہت بڑی بات ہے یہ میں کسی اور دن کرنا چاہ رہا تھا کہ خرف جھوٹ پر ہی میں گفتگو کا آغاز کروں اور یہی سمجھاؤں ایک بات یاد رکھیے جھوٹ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا یہ منافقت کی قسم میں سے ہے جب منافق کی تعریف فرمائی میرے آقا نے تو تین باتیں کہیں بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے امانت دی جائے تو خیانت کرے یہ تینوں جھوٹ کے پہلو ہیں جھوٹ جنم تب لیتا ہے کہ آپ اپنے مفادات کے لیے لالچ میں پڑے ہوئے ہوں آپ اپنے مفادات کا کسی سے تحفظ چاہتے ہوں آپ کے اندر خوف غالب ہوں اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت سی چیزیں بیان کر دی سمجھا دی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کر پا رہے اللہ کہتا ہے تمہاری عزت اور ذلت میرے اختیار میں تمہیں کشائش والا رزق دوں یا تنگی والا امیر کروں یا غریب کروں میرا اختیار ہے تمہیں بیٹے دوں یا بیٹیے دوں دونوں دوں دونوں نہ دوں میرا اختیار ہے تمہیں حکمانی دوں یا تمہیں معذول کروں میرا اختیار ہے تم کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے کسی نفع و نقصان کا تو یہ گارنٹی اس لئے اللہ آپ کو کر رہا ہے کہ کسی لالچ اور کسی خوف کے وئے سے ہرگز جھوٹ کا سہارا نہ لینا تو ہم اگر جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بار 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 قرآن کو سیکھنا پڑے گا قرآن کو پڑھنا پڑے گا یہ یقین حاصل کرنا پڑے گا کہ میرے تمام نقصان اور تمام فائدے میرے اللہ کے اختیار میں ہیں جیسے جیسے آپ کا یہ یقین آتا چلا جائے گا معاشرے سے جھوٹ چھٹتا چلا جائے گا اور جب تک یہ یقین معاشرے میں نہیں آئے گا جھوٹ ختم نہیں ہوگا جھوٹ موٹیویشن سے ختم نہیں ہوتا اللہ پر اعتماد سے ختم ہوتا ہے اور جب لوگوں کو اس معاشرے میں جو بنیادی جھوٹ پر رکھی تھی جس کی شرک و بدپرستی انتہائی ظلم کا رویہ تشدد کا رویہ اپنی بیٹیوں تک کو زندہ درگور کر دیتے تھے دشمنوں کے کلیجے نکال کے چھوائے ڈالتے تھے تو جھوٹ تھا سارا یہ سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے شریک کر دینا وہ نکلا ہی اعتماد سے ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ایک بہت خوبصورت بات کی انہوں نے کہا مجھے اللہ نے آج آزاد کر دیا مجھے اللہ نے آج آزاد کر دیا ہوا کیا آیت اتری کہ زمین پہ چلنے پھرنے والا رینگنے والا فضا میں اڑنے والا پانیوں میں تیرنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق میرے دن میں نہ ہو اب اللہ نے اتنی بڑی بات کر دی انہوں نے کہا مجھے رزق کے لیے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر میرا سیل ہی نہیں ہوتی میرا کام نہیں چلتا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے کیا کیا پرومیس کی ہوئے ہیں قرآن میں یہ قرآن کی دوری کی وجہ سے ہم جھوٹ کو اشکار ہو چکے ہیں تو اگر ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے تو لوگوں کو ایڈوائز کرنا پڑے گا اپنے گھروں میں پریکٹس کرنی پڑے گی فہمِ قرآن حاصل کرنا پڑے گا ادروائز میرے نزدیک اس کا کوئی طریقہ نہیں پبلک میں ویسے تو اگر حکومت عدل پر آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ جب اتریں گے تو عدل سے حکمران نہیں کریں گے حکمرانوں کے لیے عدل کو مایار قرار دیا اگر حکمران عادل ہو جائیں تب بھی معاشرے میں بہت بڑا جھوٹ ختم ہو سکتا آج کی سہر حاصل گفتگو اسی موضوع پر رہی کہ ہم اپنے اخلاق کیسے درست کریں ہم اپنے اخلاق درست کرنے کے بعد کیا دوسروں کے اخلاقی درستگی میں کوئی معابنت کر سکتے ہیں جی ضرور کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو حاشم کو بلایا اور پہلی دعوت دی سچا اللہ سچا رسول سچی کتاب اس پہ نازل ہوئی تین سچے مگر رسول کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک عمر تم میں گزاری ہے کیا تم نہیں جانتے معاشرے میں جو آپ کا رویہ ہے جو آپ کی پریکٹیسز ہیں جو آپ کا اخلاق ہے وہ دوسروں کو درست کرنے کے لیے سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے اور اسی کا ریفرنس دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر سب سے پہلے کس چیز میں چینج لانی چاہیے کیا ہمیں اپنی میں مارنی چاہیے کیا ہمیں جھوٹ بولنا ترک کرنا چاہیے سب سے پہلے کون سا زینہ ہے اس سیڑی کا جو اعلیٰ اخلاق کی طرف جاتی ہے پہلے ازینہ کون سامنے تیہ کرنا ہے اور کس طریق سے اسے شروع کرنا ہے بہت شکریہ آپ کا ایک تو جو آپ نے تصور دیا اس کو مرشد کہہ لیں پیر کہہ لیں استاد کہہ لیں اس کا تعلق تسکیہ سے ہوتا ہے اور تسکیہ نفس یقیناً کوئی مرشد یا استاد ہی کر سکتا ہے کوئی انڈیویجویل اپنا تسکیہ نفس نہیں کر سکتا اپنے آپ کو مانیٹر کر سکتا ہے سوچ سکتا ہے اور پروردگار عالم کی کیا حسین بات ہے جو اللہ کے اللہ کے لئے اللہ کے بندوں نے بات کی اللہ جب کسی پر مہربانی کا ارادہ کرتا ہے اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے آنکھ کھلنا یہ ہے کہ انسان خود اعتصابی شروع کرتا ہے جو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ رات کو جب بیٹھتا ہے تو اس کی یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ گزرے ہوئے سارے دن کو ریوائنڈ کرتا ہے یہ پریکٹس وہ انڈیویجویلی کریں مگر جس چیز سے ساری بڑی تبدیلی آنی ہیں وہ جو نکتہ آغاز ہے وہ یہ ہے کہ ہر دوسرا مجھ سے بہتر ہے اس کو جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کے اندر چھپا ہوا کبر ختم ہو جائے گا خود پسندی ختم ہو جائے گی جب وہ ختم ہوگی تو انشاءاللہ آپ سرخ رو ہوں گے اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو انشاءاللہ زندگی بخیر صحت رہی تو آئندہ جمعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی شکریہ بخشیر موسیقی 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 موسیقی